اسلام علیکم ایڈو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد دوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار اسموکی بیف کوفتے لے کر رہے ہیں آپ کے لئے لیکن یہ ہے آپ کو ریسپی بتائیں گے آپ سے ریسپی شیئر کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بیف لے رہے ہیں ایک پاہ میں ہمارے پاس بیف ہے اس کے علاوہ اسپائسز میں ہمارے پاس ہے جگرہ مسالہ ٹو ٹیبل سپون ہلتی ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے اس پہ ضرور ہے لال مرچ ہے ٹو ٹیبل سپون دیرہ مسالہ ہے اور خوشکتنی ہے جو کہ ہم نے دعوے پہ تھوڑا سا بھون لیا تھا اس کے بعد اس کو ہم سمیٹ کریں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پہ لے رہے ہیں جیم بیسن بیسن یہاں پہ میری جن ٹیبل سپون اس کے علاوہ اس میں دھنیا چلا جائے گا ٹھیک ہے ہری مرچے یہاں پہ دو عجز میں ڈال لیے چھوٹے چھوٹے کر کے اور یہاں پہ کٹو ہوئی لال مرچ میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے زیرا ہم لوگ سپائسی رکھیں گے کیونکہ بھی یہ کفتش تھوڑے سپائسی رہتے ہیں تو اچھا لگتا کھانے میں ٹشٹ بیا تھا اوکے ویورج اس کے علاوہ یہاں پہ میں چھوٹے پہ سپون دری کا استعمال کروں گی وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اوکے ویورج اس کے بعد اس کو اچھے سے چاپ کر لیں گے ٹھیک ہے مشین میں ڈال کے اس کو دن کر لیں گے بلکل یہاں پہ مرکسر بلکل ریٹی ہو چکا ہے یہ چیک کریں کہ آپ نے بلکل ایسے ہی رکھنا ہے اس کو ایسے تو یہاں پہ میں نے کوئلے کو رکھ دیا تھا گرم ہونے کی لئے ٹھیک ہے آپ اس کو ہم کوئلے کا دھوا دیں گے چاہیے آل ڈال دیں گے کے اوپر اور آل موسکی ٹری ٹو فون ونر کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے بند کر کے تاکہ اس موکی فلیور آجے موسیقی 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 پانچ منٹ کے بعد آپ نے ہاتھوں پر اچھے سے آئل لگانا ہے اور یہاں آپ اس کے لئے لڈو بنانے سٹارٹ کرنے تو ایک پاؤ سے اچھے خاصی لڈو بن جاتے ہیں ہران سے آپ سرک کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو یہاں آپ بھی بناتے ہیں اچھے سے آپ نے پہلے گریز کر لینے ہاتھوں کو اور پھر سٹارٹ کرنے ملے گا اچھے سے شیپ میں آگئے ہیں آپ کو فرائی کر دیم یہاں بھی تھوڑا سا کر کے ہمیں آئل ڈالا ہے اس کو خلکی آنچ میں فرائی کروں گے تاکہ گوشت کا جو کچھا بنائے وہ فتم ہو جائے ایسے کہ ہوتا لوگ گریوی میں بھی ڈال دیں تو اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ہلکا فرائے کیا زیادہ ان کو براون بھی نہیں کیا بلکل زبردست سے ہوئے ہو گئے جس آئل میں ہم نے لڈو کو فرائے کیا تھا اسی آئل میں میں پیاز کر دوں گی تو یہاں میں نے ایک ادر پیاز لیا ہے زیادہ آپ نے بڑا پیاز نہیں لینا میٹیم سائز کا ہونا چاہیے تو ان کو جسے ہم نے فرائے کرنا زیادہ ڈارک براؤنی کرنا جیسی تھوڑا سا ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ نکال لیں گے اور اس کے ہم لوگ گرینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے ٹھیک ہے اس کو بلکل میں پیس لوں گی موسیقی اوکی بھی اور جی یہاں میں نے پیاز کو گرینڈ کر دیا ہے تھا ٹھیک ہے اس کو کرم تیل میں لوگیٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے مکس کریں گے اوائل کے ساتھ اب ہم اس میں دہی اٹ کریں گے دہی میں لے رہی ہوں ایک پیالی کے قریب ٹھیک ہے یہ اٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس میں اٹ کر دیں گے موسیقی اب اس میں میں اٹ کروں گی دیوترک لیسن کا پیس ٹھیک ہے ہم ہلدی چلا جائے گا نوک چلا جائے گا اور اس میں لال مست چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ اٹ کرنے کے پاس اس کو ضمیق کریں گے اس کو بھوننے کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہے دھکان دے کے دہی کو ہم نے اٹھے سے فرائے کر لیا تو اوائل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے ماشاء اللہ سے اب اس میں ہم اٹ کریں گے پانی ٹھیک ہے پانی آپ اپنے حساب سے اٹ کریں گے اٹ کیجئے گا اگر آپ کو پریوی چاہیے تو آپ زیادہ بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں میں ون کپ کے قریب اس پر پانی ڈال دوں اور اس کے بعد اس میں میں جو لڈو فرائے کیا تھے بیف کے وہ اس میں اٹ کر دوں گے تو یہاں پہ جی میں لڈو اٹ کر رہی ہوں صحیح ہے فرائے کیا تھا اس کی وجہ سے ان کا کلر بھی کافی چینج جک ہے یہ پک بھی چکے اندر سے ٹھیک ہے تو یہ اٹ کرنے کے بعد میں دھنیا آپ اٹ کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہر ہی میں چیٹ کیجئے دھنیا جانے کے بعد اس کو تقریباً میں دس پھنٹ تک ہلکی آنچ پہ ایسی پکنے دوں گی اور اس کے بعد اس کا چھولہ بند کر دوں گے یہاں پہ یہ پھر ریڈی ہو جائے گا آپ نے چھولہ بند کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو آئل جائے وہ اوپر آجا یہاں پہ یہ دن ہو چکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے فلیم کو آف کر دوں گے جی ویر جی فائنل لوگ ہے اس موکی بیپ کوفت ہے آپ پہ ریڈی ہو چکے ماشاء اللہ سے بلکل امدہ کلر بھی بہت چھایا ہے اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو لازمیس میں دھنیا آپ اٹ کیجئے اگر آپ کو رسپی اچھی لگی ہے میں کمرک مرکس میں ضرور بتائے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو بھی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اللہ آپ سے سٹیک کیئر